تیتا پور میں اندنوں بخار نے کوہرام مچایا ہوا ہے کھراباد بلوک میں بخار اب جان لیوہ ہو چلا ہے آپ کو بتا دے کہ پہاڑ پور گاؤں میں دو بچوں کی تیز بخار کی وجہ سے موت ہو چکی ہے جبکہ کئی بچے گم بھی روپ سے بیمار ہیں گاؤں میں تیز بخار کے پیر پسارنے کے بعد گرامیڑوں میں بیچینی صاف دکھائے دے رہی ہے وہیں دو بچوں کی موت کی خبر ملتے ہی پرشاسن حرکت میں آیا اور گاؤں جا کر میڈیکل ویبھاگ کے ٹیم نے بیمار بچوں کی استطیقہ جائزہ لیا حالانکہ گرامیڑوں نے سواست ویبھاگ پر لا فرواہی کا روپ لگایا یہ بیمار پہلے جو ٹھیکے لگے تھے جب بخار آتا تھا بیچ میں جو ہے ایسا ہوا کہ ہلکا پھلکا بخار آتا رہا ہے اس کو دوائے لاتے رہے ٹھیک ہوتی رہی لیکن جو ہے کل تو پتہ بھی نہیں چل پایا ہلکا بخار رہا سننے میں کہ دیماغی بخار کی وجہ سے مہتے ہیں جی دیماغی بخار آتا چل رہا ہے یہاں بہت چل رہا ہے بہت چل رہا ہے لگ بہت کم سے کم بیس پچیز بچے ہوئیں گے کیا گاؤں کی طرف پر ٹیم آئی ہے نہیں نہیں آئی ہے کوئی سیدھا نہیں ہے یہاں اچھا اچھا کئے بچے جت ہوئی ہیں کتنے بچے ہوئی ہیں یہاں بھی تو بلال دو کی دیت ہوئی ہے ابھی بیماری کی بڑھ رہی ہے بخار کے کہر کو بڑھتا دے گاؤں میں سواسویبھاگ کی ٹیم نے اپنا ڈیرہ جمع رکھا ہے ڈاکٹروں کے مانے تو بچوں کی جانچ کرائی گئی ہے اور جلد ہی جانچ کے بعد پوری ستیز پشت ہو جائے گی دیکھیں ہم نے دیکھ لیا ہے ہمارے ستیمیں یہاں پر ہیں ہم اور جانچ کریں گے ہم سلائیڈز بنائیں گے اور کٹ کے جو ہے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کریں گے اور بچے کے بچے ہوئی ہے اس کو پہلے دست آئے ہیں پھر اس کو علاج چلا ہے اس کے بعد ایک پیار ہوا تو ہم لوگ پورا جانچ کر رہے ہیں اور جو بچے بیمار اگر لگ رہے ہیں تو ان کو ہم یہاں بیٹھ کے ہم سٹیشن ہو کے علاج کر رہے ہیں گاؤں والوں کا اروپ ہے کہ ایک مہینے سے قریب یہ وائرال بخار چل رہا ہے یہاں بھی تک کوئی سواسطیمیں نہیں آئی ہیں نہیں ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں چھڑکاؤ بھی ہوا ہے اور برابر ٹیم ہے فلحال بخار کی وجہ سے دو بچوں کی موت کے بعد گاؤں میں ماتم پسرا ہوا ہے اور گرامیڑوں میں دہشت ساف دیکھی جا سکتی ہے پنجاب کے اسری ٹی وی کے لئے سیتا پور سے محمد رزوان کے ریپورٹ